فرانجی یومت قلب وجوہم فننار اللہ فرما دینے اس دن جدوں اونا لوگاندے چیرے بھی ہمارے سینل کاری یکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزا کریں رہنگے اپنی رب دے حضور حال کا کارا کر رہنگے رب نو پکار رہنگے تے کہنگے کی یا قولون یا لیتنا اپنی رب نو پکار رہنگے کہنگے اللہ اسی کاش تیری تے تیرے رسول دیتات کر لہنگے دنیا اندر تو سانو مہلت آتا فرمائی مگر اسی تیری تات نہ کر سکے اللہ اللہ اے لوگ پکارنگے تے رب دے حضور صداوں بلند کرنگے کہنگے رب نو رب نو ستائیس میں شابے نہ ستائیس میں رہتے شاید کہ میرے تیری آکھ ویچوں ایک اچھرو گر جاوے اللہ نو پسند آجاوے پورا رمضان ایک پاسے ایک اچھرو ایک ہنجو گریا ایک پاسے رب نو انہا پسند آوے کہ اللہ ساڑھا جنتی لوگ آندر شمار فرما دے وے یہ جہنمی جان مندر بولنگے میں دعا کر دا اللہ سانو ان لوگ آندر شمار نہ کریں یہ لوگ تڑپنگے تے بولنگے کی کہنگے رب نو رب نو یہ پچھتاوے دیاں بولیاں نے جان مندر بولنگے رب نو انہا اطرنا سادتنا وَكُبَرُوا اَنَا فَأَضَلُوا نَسَبِيْلَا مِرے ویر ترجمہ پڑھا کرو تو آنو قرآن دیاں بولیاں سمجھان لگ جان قرآن لال پیار پاؤں اُن میں آیت پڑھ دیں آئیں جناب تو آنو اگر ترجمہ سمجھا جاندہ تے اکھا میں چواتھ روان دی فا فوار چال پہنی سی مگر ترجمہ جو سمجھ نہیں آیا ہے رب نے قرآن اندر ان لوگاں تا تذکرہ جو فرمایا ہے جو کہن دینے رب نو اے ساڑے رب جی اِنَّا اَتَرْنَا سَادَتَنَا اے تھے مد نہیں مگر میں ترجمہ دلِ آدھنال بات کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ اے کہن گے اللہ سونے آئیں سانو ساڑے سرداران نے گمراہ کیتا ہے میرے ویر میں اپنے کلو ترجمہ نہیں کرانگا ہے اگر قرآن نو پڑھے آخوے سمجھے آخوے تے دنیا دے جڑے دو نمبر تو آنو جناب ٹکرنگے اونا تو چھوٹکارہ مل جائے گا ہے اگر جاندے ہو کہ دنیا اندر صرف رب دعلا دیتات ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرئے پھر قرآن نال پیار پاؤ قرآن نال جی لگاؤ اللہ اللہ یہ لوگ کہنگے ربنا انہا اطرنا سہادتانہ سیدن دی جمع سہادتانہ ہسی اپنے سرداران دیتات کردے رہے اپنے وڈیرے اندھے پچھے لگے رہے حالانکہ گل انجونی چاہی دی سی جے دا کلمہ پڑی دائے او دے پچھے چلی دائے جے دا کلمہ پڑی دائے او دیتات گری دیئے جے دا کلمہ پڑی دائے او دے آنکھے لگی دائے کیوں جو سونے دی ذات جائی کسے دی ذات نہیں حضرت دی بات جائی کسے دی بات نہیں سونے دی بات دے پچھے لگنا چاہی دا سی مگرے پچھتانگے تے کہنگے اللہ اسی تے اپنے وڈیرے اندھے پچھے لگے رہے انہیں ایسا آیت دی تفسیر اندھر ہر او وڈیرہ شاملے جو قرآن تو ہٹا کے اپنے پچھے لاؤے جو سونے محمد دے فرمان تو ہٹا کے اپنے پچھے لاؤے او چاہے میرے ابا جی گون کیوں جو میں اپنے ابے دی پیارے پاک پیغمبر دے مقابلے اندھر بات انہوں نے منہ گا ہے میں اپنے استادان دی چاہے قاری محمد یا قبصہ فیصلہ بھا دی حافظہ اللہ تعالیٰ گون انہوں نے دی کوئی گل پیارے پاک پیغمبر دے فرمان دے خلاف ہو بھی میں نہیں منہ گا ہے کیوں جو رب نے جو فرمایا ہے فَلْ يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جیڑا بندہ رب تعالیٰ دینا فرمانی کردائے سونے محمد دے حکمہ دے حکم عدولی کردائے اللہ اللہ ہے اوہ بندہ تے دنیا اندر بھی آزم آشان دا مووے کھے گا ہے قیامت والے دن دردنا غذاب جے لے گا ہے اس وجہ تو میرے ویر ہر وڈیرا شان والا ہے ہر بڑا شان والا ہے اپنے والے دین دی عزت و عزمت دے قائل خوو اپنے اسات دا دی عزت و عزمت دے جناب قائل ہو کر کیوں نہ دی تعظیم کرو توقیر کرو مگر جوئی پیارے پاک پیغمبر دے خلاف کوئی بات آ جاوے پھر اس بات نو دیوار اندر دے مارو ہر چنگے وڈیرے نے یو بات سکھائیے مگر جیڑا نہیں سکھے گا اوہ قیامت والے دن کہے گا ہے فَأَغَلُّونَ السَّبِيلَ اللہ انہا نو پھڑ لے انہا لسانو گمراہ کر چھوڑیا میرے ویر اگر عزت و عزمت بڑے آدھی کرنی ہے بڑے آدھی بات نو ترجی دے منی ہے پھر دنیا اندر اونا دی بات من جو قرآن سنت دے آئین موافق اور مطابق ہوئے اگر بیار پاک پیغمبر دے پرامین دے خلاف کوئی بات منی قیامت والے دن آقوی جانم دا بالن بنیں گا ہے اور وڈیرین میں جہنم اندر سڑھائیں گا ہے تے بول بول کر کے کہیں گا ہے ربنا کئی ویر میرے ماشاءاللہ ترجمہ سمجھن والے انہاں میری بات قرآن سن کر کی سمجھا رہی ہوئے گی ربنا جانمی پکارنگے آتیہم ضعفین من العذاب اللہ سالو تے عذاب دینائیں دینائیں انہاں نو دورا عذاب دے انہاں نو دگنا عذاب دے اگر چان لائے اپنی خیریت اپنی خیر چان لائے دنیا اندر پیارے پاک پیغمبر دے فرمو دات من اگر سونے دیاں گلہ نامنیاں وہ ڈیرین دے پیچھے چلے اللہ اللہ میرے ویر پھر اس طرح داوی اللہ نہ کرے سانو کوئی ساڑے ویچو کوئیں جدہ ہوئے جڑا آکھے والعنہم والعنہم لعنہم کبیرہ اللہ 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 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ازتاہ حدیث پاک سنا کر کے اپنی بات میں اختتام دلے آئیے سہی مسلم دے حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے پیارے پاک پیغمبر دینال اسی تشریف فرما سا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ اسی سنے نبی جی دے اردہ گرد تشریف فرما اسی کوڑ بیٹھے پیارے پاک پیغمبر دینے جناب حضور باتنا فرما رہنے سانو اپنے فرموداد سنا رہنے یہ میں یا قدم کسے چیز دین نیچے دھڑام گرنے دی آواز آئیے پیارے پاک پیغمبر فرما دینے مٹھڑے ہو نیرے صحابی ہو دس سو بلائے کیری چیز دے گرنے دی آواز آئیے پیارے پاک پیغمبر نوہ سارو کیتا ہے حضور اللہ آتے ہو دا رسولت بہتر جاندائے سانو نہیں پتا ہے اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے سبعین خریفہ آج تو ستر سال پہلے ایک جہنم اندر بھاری چٹان بھاری پتھر پھینکے آگے آئے اوہ اوہ دو دی مسافت تیہ کر دیاں تیہ کر دیاں اپنا سفر کر دیاں اتنی دیر لگا کر کے جناب ہے ستر سال آباد جانم دی تیہ تک پہنچ جائے جدے گرنے دی آواز آنو سنائی دی تیے میرے ویر اگر چاندے ہو جانم دی جناب ہے اس آگ تو بچ جائیے جانم دی جناب ہے ان عذابہ تو چھٹکارا مل جاوے پھر یاد رکھو اسی دنیا دے مسافرہ ہیں اگر چاندے ہو کہ دنیا دے سبر چنگے طریقے لال پہ اور پاک پہ غمبر دی اتاعت اندر گزر جاوے اللہ رسول دی اتاعت اندر گزر جاوے قیامت والے دن پچھتانا نہ پوے پھر ایک بات نو یاد رکھو کہ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا اپنی منزل کو آخر روانا ہوا ہر بندے نے جانا ہے ہر بندے نے اپنی آخر دیا دونی چاہی دیئے رمضان گزر گیا پتہ نہیں کی میں گزر گیا ہے ساڑیاں تھے نیکیاں پتہ نہیں اوہ اس اوہ اس اللہ دے جو اللہ تعالیٰ نے چاہی دیا نے ساڑیاں نیکیاں ہے اوہ اس جناب ہے اس طرح دیاں نیکیاں نہ ہون نہ ہون اس طرح دیاں سی نیکیاں کر سکے یا نہیں سانو تیس گلد آمینی بات آئے مگر اللہ دے حضور اردان لائیے کہ اللہ چنگی کی تھی باوے مندی کی تھی اللہ جی میں دیوی کی تھی نیکی کی تھی ہے اللہ ساڑے کلو جی میں دیو سکیے اللہ مقبول و منظور فرمائے میرے ویر اگر یاد ہوئے نہ آخرت سفر یاد خوئے پھر دل اندر فکر اور تدبر آن دائے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا ہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آہ کل تک تھا جو رون کے زندگی آہ کل تک تھا جو رون کے زندگی آج شہر خموشاں کی زینت بنا دیوارو در رو دیئے بحرو در رو دیئے دیوارو در رو دیئے بحرو در رو دیئے کندھوں پہ جب اس کا جنازہ چلا بولایا رحمان نے بولایا سرکار تھے لفظ مشکوک لگے گا کہیں یاد دہ دہن سرکار دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف جائے گا اس وجہ تو تھوڑی جی چینجنگ کہ بولایا رحمان نے اور وہ چل دیا بولایا رحمان نے اور وہ چل دیا موت کا تو بسیک بہانا ہوا موسیقی